جی اسلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو میرے دید دوستو آپ سب کو ن ایک یو ٹی وی فور پر خوش آمدید ہم میرے کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فجر سے حریر سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سیتا اندرستو علی زندگی اطاع فرمائے اور آپ کی مند کی کامنائیں اللہ تعالیٰ پوری کرے آمین میرے دید دوستو یہ مجمون خصفے سابق بڑاپے میں زلط کی مار یا بڑاپے میں زلط میں ایک رسوائی میرے دید دوستو جو ہماری عمر کے دوست ہیں ان کو پتہ ہوگا پنجابی فرموں میں بڑک لگانا یا تڑی لگانا مرہوم ادھاکار اکمل کا ایک فن تھا اسے روج پار مظر شاہ نے پچایا اور پھر اسمان کی بلندیوں تک سلطان رائی نے بڑکوں کو اس لیول تک پچا دیا کوئی کسی کوئی بھی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا اور یوں دیکھئے سیاست میں بڑکوں کا رواہ دینے والا کون تھا وہ راول پنڈی کا ڈیسی جیمز بانڈ تھا جو یوب ہان کے دور حکومت میں مدان طالب علم کے دور میں مدان سیاست میں قدم رکھ چکا تھا انیس سو بیاسی میں پہلی بار اس کو کومی سیملی کا ٹکر ملا پھر اس کا یہ بھی ریکارڈ تھا وہ آٹھ سار متواتر ڈیکشن لڑتا رہا اور ممبر منتھے بہتا رہا اور یوں مطدد ذاتوں کے کلندان بھی اس کو ملتے رہے میرے دی دوستو اس کا کوئی قصور نہیں قدرت نے اس کو اپنے پھندے میں پچاتے ہوئے اس کو بست رکھ دیا اور ارتائی برس کے سیاسی مزاج کے بعد سیاسی جیت کے بعد پہلی بار جب سے وہ امران حان کے ساتھ ملا ہے وہ بھی اس کی طرح زلالت میں ڈوب گیا میرے دی دوستو اب وقت نے ٹیپ ریڈر کی طرح ٹک ٹک کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر رسوائی لکھ دی میرے دی دوستو قصور اس کا نہیں نہ ہے قدرت کا ہے اس کا قصور جو نہایتی واہیات انگلیز سب سے اور ٹیوٹر پر جا کر گیا لائیو ٹی وی پروگراموں میں بڑھ کے اندھگا تھا رہاں آہر اللہ تعالیٰ کا بھی جوش سامنے آنا تھا اس نے سچر سال کی عمر کے بعد اس راوٹ پنڈی کے سیاسی بنے المشہور شیدات اللی کے ماتھے سے اہستہ اہستہ نکاب تارد اترتا گیا میرے دی دوستو ایک رویت ہے جب تک دنیا میں اس کے گناہوں کا اصحاب کتاب نہ ہو جائے اس کی روح نہیں نکلتی آپ اس کا اتنے سال جو بن پہ رہ کر بھی ستر سال کی عمر کے بعد اس کی رسوائی اس کا فلوس نکل چکا آپ کہیں جو پوکوں کی طرح نامروب مقام پر بیٹھ کر ٹویٹر پر یا یوٹیوب پر یا اپنی ایک ویڈیو بھر کر میڈیو کو دیتا ہے میرے دی دوستو یوں نواز شریف بھی شیخ پرچید کے نام پر کٹا لگا چکا اور یوں پیپلز پارٹی میں بھی اس کا کوئی جانے کا امکان نہیں جو اس کے چیرمن بلاور بٹو کے خلاف ستر سال پیومر میں جو گلیز رفاظ استعمال کرتا رہا پورا پاکستان اس کو شیم کرتا میرے دی دوستو کسی بھی معاشرے میں اتنا کلیز آدمی کوئی نہیں ہوتا جتنا شیخ کی شیدہ ٹلی ہے میرے دی دوستو اس راول پنڈی کے برک باس کو اس کا اپنا تکبر اپنا بات زبانی بات حاجی لے بیٹھی اور وہ کوئی ہوئی فصل کو تاشت کر رہا ہے اور اس کا اس سے اس کے اوپر پڑھ رہا ہے میرے دی دوستو اس سے بڑھ کر ایک ٹک ٹاکر جس کا پوری دنیا نام جانتی ہے اس کے نام پہ شاہ لگتا ہے اس کے ساتھ ہر شیدہ ٹلی کی ایسی گلیز ویڈیو منظر عام پر آئی سوشل میڈیا پر آئی اور اس طرح اس کے باطن کی خباست آٹومیٹک ظاہر ہو چکی میرے دی دوستو ان رپوشی کے جنوں میں وہ کسی ناملوم مقام پر بیٹھ کر جیب و گریب خرکتیں کرتا رہتا ہے اور جیب و گریب بیان دیتے رہتا ہے میرے دی دوستو چند دن پہلے اس نے مرہوم زفر علی شاہ کا شیر پڑا در حقیقت اس کا شیر نہیں کسی اور کا شیر تھا شیر یوں ہے نہ نہ کسی آن کا نور ہوں نہ کسی کے دل کا قرار ہوں میرے دی دوستو یہ پتہ نہیں اسم منیر صاحب کو سنا رہا ہے گیٹ نمبر چار وارنوں کو سنا رہا ہے جا بالٹی خرام کو سنا رہا ہے جو تفیصفہ وقت ہی کرے گی میرے دی دوستو ستر سارٹی عمر کے بعد اس کی اسی رسوائی ہوئی لوگ کارنوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں ایسے ایسی گلیز ویڈیو آتی رہیں پھر بھی پاکستانی خموش رہے اگر پاکستانی اب بھی خموش رہے پھر ان کی قسمت کا کوئی دروازہ نہیں کھلے گا اسی طرح وہ زمانہ بکھتے رہیں گے اور شہر چیز ورگے چیدہ تلدی آتے رہیں گے ان پر برسوں حکومت کرتے رہیں گے میرے دی دوستو آج ہم نے آپ کے سامنے شہر شید جو ستیر سال سے اوپر ہے اس کی حرکتیں اس کے نونے کام ان پر گلیز کام آخر کار اللہ تعالی کیا گذب جوش میں آیا اور ستیر سال کے بعد اس کی رسوائی دکھری گئی اور وہ رہتی دنیا تک رسوائی کے نام سے جانا جائے گا اور نہ کوئی اس نے اچھا کام کیا نہ کسی کو کرنے دیا میرے دی دوستو یہ تھا ایک ایک اور پروگرام کی فیت برابے میں رسوائی پہلا تھا چودری پریویز لائی کا اب دوسری باری ہے شیئر شید آپ دیکھتے ہیں تیسرا جو برابے میں رسوائی اور جلدت میں اصور کر چکا ہے انشاءاللہ تعالی جلد ہی تیسرا جو قدار ہوگا جو برابے میں جا کر رسوائی اختیار کرتا اور اللہ تعالی اس کو پرچفائی کے نام مجھ سے اٹھاتا میرے دی دوستو اگر آپ کو مارا یہ پروگرام پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکس میں جا کر اپنا ذہرے خیال کرتے ہوئے ناک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں یعنی اینڈے کیو ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکون کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ تازہ ویڈیو آپ تاک پہنکی رہیں اسی کے ساتھ ہمیں جہزت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو